خوش آمدید ہے آپ سب کا میرے اس چینل پر جس کا نام ہے باجی کی دنیا کینیڈا میں سب سے پہلے ہائی لائٹس آج ہم نے کی عید کی شاپنگ میں آپ کو دکھاؤں گی ہم نے کیا کیا خریدا اور کہاں سے خریدا آج ہماری کھاری کے دودھ ختم ہوا ہوا تھا تو میں اتنی پریشان کہ میں کیسے چائے پیوں گی میں نے امیجان کو قول کیا میں نے کہا امیجان ہماری دودھ نہیں ہے تو امیجان نے کہا کہ وہنا ایوی ڈی نسلے کا دودھ پڑا ہوا ہے وہاں پر پاورڈر ملک پڑا ہوا ہے ٹیبل پہ نا تو میں نے اس سے بھی چائے بنائی آج شکر ہے میں تو کھانا کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا میں نے کہا چائے نہیں پیسے تو کھانا کھانے کا کیا فائدہ اور یہ میری چھوٹی مین میرے لیے پراتھا بنا رہی تھی میں نے اس کو کہا کہ میں ناشتہ کودی بنا لوں گی تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ محمن آئی ہو میں آپ کے لئے پراتھا بنا دیتی ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے اور کیا چاہیے تو ہم نے ڈائنگ ٹیپ پہ بیٹھ کے پر ناشتہ کیا ہم دونوں نے تو پھر ہم چٹ چٹ کرتے رہے ہم نے کافی باتیں کی ایدھر ہوتے ہیں چلی رہا ہم جب دی آتے ہیں میں بریانی بڑے نا مجھے بڑا لیا کہیں ốnきblo کنی بریاں لے میں نے بریانیو لے تو ہمیں کوئی تھی چلی ہے ہم کوئی محل یک بریانیو لے جیسے میں پھر میں ٹھیک ہے چیہ سے وجہ کیا ٹھیک ہے آiewہ ایدھر ہی نہیں نہیں نا ک traces решил کہ ٹھیک ہے right ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک چانہ propaganda بیزار ہیں جہاں میانی بہت مزی پس ہم نے قلعہ دی تھی We actually people about had a coaster of jakiś everyday دیکھا ہی نہیں یہ ہے یہ ہے ایسے ایسے کھوپنے اس میں تکرامتا ہے اس میں یہاں ان میں تکرامتا ہے ایسے مجھے یہ ہے یہاں وہیں 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 وہ بہت بہت تیب جب وہ وہندری ہے یہ ہے اور وہ پھلتے ہیں وہ تو پھلتے ہیں یہ راؤنز لیتے ہیں یہ راؤنز لیتے ہیں یہ یہ اب رہنٹے ہیں یہ ہے ہائے آنٹ ہوتا ہے یہ رہنٹے ہیں انہوں نے اس کا ہومڈری ہے وہ بلو فشے ہوتا ہے وہ بلو فشوں اب نہیں ہے یہ بہت لیچے بے co وای وہ رہنٹے ہیں وہ نیچے سے گھانے ہیں وہ پھلتے ہیں поговорدے ہیں آپ کے دنیا ہے جو سب پھینکتا ہے اور دو فشی ہیں جو نیچے سے کھاتے ہیں لبکتا ہے کہ ڈا نہیں ہے اسی سے وہ خوشی ہے یہ کرتے ہیں یہ بہت کھوٹا ہے اور یہ ہے میرے پاس آتے ہیں جو میں ایک سب کے دنیا ہے تو یہاں پر دو تین فشی آجتے ہیں یہ بھی میں آگا بہتے ہیں یہ دیکھتے ہیں جب میں اسے ہاتھ ہیں میں کھنا چھے نہیں وہ آگئی ہے یہ بھی آگئی ہے یہ وائٹ والی سے چکل ہے وائٹ والی ان کو بولی کر رہی ہے وہ بولی ہوتی ہے اسے کھانا کھانا کھا رہی ہے اسے see i think he's trying to he's eating food from there is there some food there maybe he thinks there's food اور میری شوہر کی طبیہ ٹھیک نہیں تھی تو میں نے ان کو یہ بھاپ بنا کر دی دونا وہ اس ٹیم لے رہے ہیں اور اسے کافی فارق پڑتا ہے اس ٹیم لینے سے ہمیں اصل میں فلو ہوا ہوا ہے کھانسی ہوئی ہوئی ہے تو میں نے میری بیٹے کو بھی اس ٹیم بنا کر دی پھر میں نے بھی لی پھر اس کے بعد ہم نکل گئے شاپنگ کے لیے ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں ہماری کزن کیا جو ہمیں جوئن کرنے والی ہے اس اللہ علیکم آج ہم جا رہے ہیں اید کی تیاریہ کرنے میں نے اصل میں اپنے بچوں کے لیے کچھ چیزیں نہیں لی ہوئی تھی تو وہ لینا میرے لیے بہت ضروری تھا کیونکہ اب میرے پاس ایک ہی دن رہ گیا تھا تو میری سسٹر کیا رہی تھی کہ ہم نہ یہ پارلر بھی ہوتے ہیں اور یہ پارلر ورن تو ہمیں پوچھا بھی نہیں لیک وہ کہتی ہے میں کلوز ڈوں جاؤ کہیں اور جاؤ یہاں کالانا تو اب ہمیں دوبارہ سے کل جانا پڑے گا اس نے ہمارا ٹائم ویسٹ کیا پھر ہم جوز لینے چلے گئے تو یہاں پر نا فریشلی سکویز جوز ملتا ہے بہت مزیدار یہ فریش بناتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم لے لیتے ہیں میں نے لیا پیشن فروٹ جوز میری سسٹر نے لیا ایوکیڈا جوز اور میری دوسری سسٹر نے لیا کیا کہتے ہیں اس کو ووٹر مینن جوز اور زارہ پہ لگی ہوئی تھی سیل تو ہم نے وہاں جا کے اتنی اچھی اچھی چیزیں لیں میں نے تو پر بچوں کے لیے پینس لینے تھی میں نے وہ لیں جینز کی ایکچولی میں نے زارہ سے نہیں لیں زارہ سے ہم نے بچوں کے لیے شوز لیا تھے اور ایک شرٹ لی تھی اور پھر میری سسٹر نے کچھ چیزیں لی تھی وہاں سے اور پھر میں نے ایچ ایم پہ گئی ایچ ایم پہ جا کر میں نے یہ والی جینز خریدی یہ لنڈا شرٹ ہے یہ لنڈا شرٹ ہے یہ لنڈا شرٹ ہے ایسا انکمانا ہے یہ لنڈا شرٹ ہے یہ لگرے کیا؟ پاکستانی لگری ہے پاکستان سے آئی ہے ڈا شرٹ ہے واقعی ہے ماDE انڈیا پر میں خاصلہ محکم لنڈا شرٹ ہے لنڈا شرٹ ہے میں لنڈا replantèt بدمت thieves بلد procedures آگیا مرشل کریں تو اس لائے کے نیچے یہ باہر لائے تھا اور اندر اس کے یہ سٹونز بن گئے تھے تو یہ بہت انٹریسٹن چیز ہے کہہ رہا تھا یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں سٹون ہے یہ تافسا ہے یہ سٹون ہے ہمیں اللہ تو ملک کرتے ہیں ایسے یہ دور کرتے ہیں یہ سار کنتی ہے ہم ملک کرتے ہیں جیسے راک کرنے والے اپنے ہوچا کم ملک کرنے والا ہمارا اور یہ ملک ہے انہذا کا MLS اس کے دور پر ٹھ рекید ہے جو ملک کرنے اسے ہیں نسیب حسن دردا اس کا مقصہ البارگی ہے اور اس نے دستا موجودا ہے دیا ہے موجودا ہے اس نے مشکل سکر جائے اس کو شویدین دراغ اور چاہتے ہیں تو موجودا ہے یہ دوباری ہے اور یہ پیار ہے یہ پیار ہے یہ ٹھے پیار ہے اہمی بہر شیئر اس نے نید؟ چیڈ پہر dichtちょو؟ چیڈ پہرًا چیڈ پہنش فید ڈ Israelites چیڈ پہتر slight جو ڈ koska أed ببعض ہم لنے دا جو ڈary ب Shiv thangی پہر چیлар أن various ڈ необり سید جن بید ہے بابا سفر fest اس کے لئے یہ محصول ہے آپ کے باس موکا ہے آپ یہ لے 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 ابھی ایک ہونچے دے دارہا دو لے لے گھر جا کے پھر بھی کھانا بنانا تھا تو میں نے بنائے دال چاول اور میری بہن نے پریشر ککر کو زیادہ چلا کر میری دال کو جلا دیا like I don't make دال in the pressure cooker I usually use insta pot and مجھے بنانی نہیں آتی پریشر ککر کے اندر اور مجھے تنا میں نراز ہوئی اس پہ میں نے کہا کہ تم نے کیوں کیا تو کہتی ہے oh I'm so sorry مجھ سے گلتی ہوگی like it's too late for that اور امی جان کیلئے میں نے کھانا بنائی دال چاول اور امی جان یہ ایک ریسٹورنٹ ہے تاہینی وہاں سے شوارما لے آئی اور ساموسے لے آئی اور ساتھ میں کچھ یہ چاول تھے تو وہ لوگ کھانے لگ گئے تو پھر سب نے آئیلینڈ پر بیٹھ کے ایسے چٹ چٹ کر رہے تھے اور یہ انجوئے کر رہے تھے کھانا تو well مجھے تو لگتا ہے کہ آج دال چاول کسی نے نہیں کھائے تھے میں نے فضول میں دال چاول بنائے تو سب یہ ممی کو بہت پسند ہے یہ شوارما اور میڈیٹرینین فوڈ تو وہ تاہینی سے لے کر آئی تھی وہ کھا لی تھی اور ساموسے تو اسی وقت ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوا کہ دال کے اندر میں نے مرچے کام ڈالی تھی کیونکہ میں امی جان کی کھانا بنانا نہیں جانتی کہ ہم کی مرچے کتنی دیز ہیں تو پھر میں نے بھائی جان سے کہا کہ بچا لیں پلیز سیو دی تو انہوں نے دال میں دوبارہ سے تڑکہ لگایا ایسے کوئی مرچوں کا لال مرچوں کا اور سوڑا مسالہ ڈال کے تو شکر ہے پھر دال مزے کی ہوگی تھی تو کھائی تو اس وقت کسی نے نہیں صرف میں نے کھائی یا میری بہن نے کھائی تو میں نے سوڑا پھر دال اور چاول کو فریج میں رکھ دیا پھر امی جان یہ گاربیج پھن رکھنے چلے گی باہر کیونکہ ہمارا وہ گاربیج لے کر نہیں گئی اس ہفتے تو ہم نے ان کو سپیشل کول کی کہ بھائی ہمارا گاربیج لے کر جاؤ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کو تو انہوں نے پھر ہمیں 24 آورز کا وقت دیا کہ باہر رکھ تو گاربیج تو ہم آکے نہ لے جائیں گے کیونکہ ان کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے کہ اتنے پاؤنس گاربیج نہیں اٹھا سکتے اتنے اٹھا سکتے ہیں وغیرہ تو ہمیں پھر کو سپیشلی فون کرنا پڑا اور میں جب کچن میں گئی ہوں تو امی جان فریج ساف کر رہی ہیں لیکن رات کا ایک بجا ہے بھی اور امی جان ہی سارا گاربیج پھینکا ہوا ہے باہر نکال کے فریج سے اور سارا سمان باہر نکال ہوا ہے کہ یہ پھینک دو یہ پھینک دو اور دیکھیں امی جان نے کتنا چاہا فریج ساف کر لیا ہے تو میں نے امی جان سے کہا امی جان کینی پلیز ڈو دس ٹمورو تو وقت یہ نہیں میں نے بھی کرنا ہے مجھے ایسا نیند نہیں آئے گی تو دیکھیں انہیں کتنا چاہ ساف کر لیا ہے کل حاصل میں چاند رات ہے تو کل کے تو ہمارے بہت پلانز ہیں کہ ہم نے کل سارے کپڑے میں نکال کے رکھنے کہ ہم نے کون سے پہنے ان کو اس طریقہ کرنا ہے اور یہ میں ڈبا دکھا رہی تھی کہ وہ نہ فریش رکھتا ہے ملچوں کو تو اس کے بات پھر میں نے بنائی اپنے لیے جنجر ٹی اور اپنے شوہر کے لیے بھی کیونکہ ہم بیمار ہیں تو اس کے دن میں تھوڑا سارا ہنی اور گائز اگر آپ کی ویڈیو پلیس سبسکرائب شکرین کمنٹ اور ضرور یاد رکھیں کہ کل ہے چاند رات اور کل کی ویڈیو تو بہت ہیسا بردست ہوگی سو wait for tomorrow bye